توہین رسالت کی مجرمہ آسیہ مالونہ کے سلسلے میں ٹرائل کورٹ اور ہائی کورٹ کے فیصلوں کے بالکل برعکس سپریم کورٹ کی بریت کے فیصلے کو انتہائی مایوس انقرار دیتا ہے یہ فیصلہ قائن پاکستان کی اسلامی دفعات اور قرآن مقاصد کی کھل نم کھل نفی ہے اور قرآن سنت کے تعلیمات کی بازے مخالفات یہ فیصلہ اس پر منظر میں آیا ہے کہ پہلے یورپی یونین کوپال ملکی غیر ملکی سگلل اور لبرل انچیوز کی طرف سے ناموزی رسالت کے قوانین کے خاتنے کی ناباف مہم چلائی گئی اور اسی طرح آسیہ مالونہ کی رہائی کے سلسلے یہ مسلسل دباؤ جاری لکھا گیا عاشقان مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلازاری اور ان کے زخموں پر نمک پاشی کی یہ بدترین مثال ہے کہ اکتیس اکتوبر انیس سے انتیس کو عاشقان رسول عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم غالی المدین شہید کو سزائے موت دی گئی تھی جبکہ آسیہ مالونہ کی رہائی کے لیے دانستہ اکتیس اکتوبر ہی کی تاریخ ممتخب کی گئی سبٹم کورڈ کے فیصلے میں ناموزی رسالت کے قوانین کو یکسر نظر انداز کر کے ٹیکنیکل وجوہات کو ہم ید دی گئی گویا کہ عالمی دماؤ پر نکل وجوہات بلاش کی گئی ہیں جبکہ چند روز قبل یورپی یونین کی ایک عدالت کی طرف سے نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے معاملات کو انسانی حقوق کے نام پر تحفظ نہیں کیا جا سکتا یہ فیصلہ ہونے کیا اجلاس عاشقان مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فوری رد عمل کے طور پر سڑکوں پر نکل آنے کی تحسین کرتا ہے عوام کی طرف سے یہ رد عمل عشق رسالت کی جذبے کی ایک قابل قدر نسان ہے اجلاس وزیراعظم پاکستان کی طرف سے عاشقان مصطفیٰ کو ایک مختصر ٹولہ کہہ کر ان کے تدہیق کی مضمت کرتا ہے اور وزیراعظم پر واضح کرتا ہے کہ پاکستان کا بچہ بچہ عشق رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم پر کٹ مرنگلی تیار ہے یہ کسی کوئی چھوٹے موٹے ٹولے کا کام نہیں ہے پوری قوم متحر اس مسئلے پر اور وہ ریاستی طاقت کے گھمڑ میں مقتلہ ہو کر دھمکیاں دینے کا سلسلہ بند کریں وزیراعظم صاحب ان کی یہ تقریر جلتی پر تل ڈالنے کی مترابی اجلاس کی طرف سے دو نومبر جمعہ المبارک کو یوم تحفظ نامو سے رسالت قرار دیا گیا ہے اور پورے ملک کی احتجاز اور حرطال کرنے کی اپیل کی گلو علماء اکرام ایمہ حضرات اپنے اپنے خطبات جمعہ میں نامو سے رسالت کے حمیت بیان کریں گے عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلامی پاکستان نماز جمعہ کے بعد مساجد کے بعد اور پبلک مقامات پر احتجاز کریں گے ملی اگزتی کونسل نے عاشقان مصطفیٰ سے اپیل کیے کہ وہ اپنے احتجاز پورا من اور قارن کے دائرے میں رہ کر کریں اور عوام بالخصوصہ مسافروں کو مشکلات کو مدنے نظر پتیں احتجاز میں یہ بھی فیصلہ گیا کہ تین نومبر کو آل پارٹیز کانفرنس کی جائے گی القادسیہ کے اندر اور القادسی اللہ اور کے اندر اے پی سی منعقد ہو گئی ہے آل پارٹیز کانفرنس منعقد ہو گئی ہے ہوگی انشاءاللہ اس سلسلے میں تمام جماعتوں اور قائدین سے رابطی کی جارہے ہیں قومی جماعتوں کے قائدین سے بھی رابطہ ہوگا ان کو بلایا جائے گا تمام مذہلی اور دینی جماعتوں کے رہنماؤں کو بھی دعوت دی جارہی ہے مشاعر کی جو جماعتیں ان کو بھی انشاءاللہ مذہلی کے جارہا ہے پاکستان کی تاریخ کی ایک اہم ترین اے پی سی ہوگی انشاءاللہ یہ اور القادسیہ کے اندر ہوگی دورحمان مکی صاحب اس کی نیز بانی ہیں انہوں نے قبول فرمائی اس لاسلے اپیل کی ہے کہ دینی جماعتیں قومی جگجتی ملی اتحاد برقار رکھیں اور ہر وہ سادش جو اتحاد امت کو پارا پارا کرے اسے ناکام بنا دیں یہ بھی سادش ہو رہی ہے کہ اس وقت فرقبالیت کی آگ بھڑکائے جائے ایک دوسری کی طرف سے حملے کی جائیں تاکہ یہ معاملہ دب جائے ہم افیل کرتے ہیں قوم سے کہ وہ اس معاملے میں متحد ہو کر اور اس مسئلے پر اپنی توجہ مرکوز رکھیں یہ سادش و ناکام گا اختلاف اور انتشار کا دعا کرنے یہ جلاس کے مطابق چیز جسس اور بینج کے دیگر جج اب آئین کے مطابق اپنے منصف کے اہل نہیں رہے وہ از خود مستحفی ہو جائیں اور اگر وہ خود مستحفی نہ ہو تو ان کے بارے میں جیڈیشل کونسیل فیصلت ہے آسیہ یہ ہمارا مطالبہ ہے ملیت کونسیل کا کہ آسیہ ملونہ کا نام ای سیل میں ڈالا جائے اجلاس میں یہ بھی تحقیہ گیا ہے کہ نام بر مقلعہ ماہری قانون کے جا بلائے جائے گا جس نائے کے پاکستان اور قرآن و سنت کے تعلیمات کی روشنی میں اسی طرح تمام مقاطع کے فکر کے نام بر مفتی آل اکرام کا اجلاسی بلائے جائے گا مشایخ ادام کی لال اکرام کی کرننشن کا بھی نقاط اس سلسل میں کیا جائے گا اجلاس بزارتِ مذہبی امور میں قائم شدہ تحفظِ ناموں سے رسالت سیل کے خاتمے کیلئے مذہبت کرتا ہے اس سیل میں دسخت اسکالرس کام کر رہے تھے اور اس سیل نے پچپن ایسی بیر سائیڈ بند کی تھی جو اسلام کے خلاف تھی حکومت غیر ملکی ایجنڈے کی تکمیر اور لبرل اور سگلر تپے کو خوش کرنے کے لیے ایسا محسس ہوتا ہے کہ ہر حد کو وہ امور کر رہی حکومتِ پاکستان واضح کرے کہ توہینِ رسالت کیسز میں جن مجرمان کی تمام اپیلے خارج ہو چکی ہیں ان کی سزا پر عمل درامت ابھی تک کیوں نہیں کیا گیا کیا یہ ریاستِ پاکستان